جلدی فارق ہونے والوں کے لیے سرسوں کے تیل سے مردانہ ٹیمنگ برہانے کا آسان اور سستہ مفید نسخہ یہ نسخہ ایک دفعہ ضرور استعمال کر کے دیکھیں میں گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ نسخہ آپ کی زندگی میں خوشیاں پیدا کر دے گا تو اس لیے آپ اس نسخے کو خود بھی استعمال کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں اس نسخے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ کسی دکان سے سرسوں کا تیل لے لیں یا خود سرسوں کا تیل کولو سے لے آئیں پھر اس تیل کو کسی شیشی میں ڈال کر محفوظ کر لیں اور پھر رات کو اپنے پاس رکھ لیں بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے سے دو گھنٹے پہلے سرسوں کے تیل کا اپنی تلی یعنی پاؤں کے نیچے والی جلد پر اچھی طرح مساج کریں یا خود کر لیں یا پھر اپنی بیوی سے کروالیں اچھی طرح مالش کرنے کے بعد آپ نے کسی قسم کی نمک والی چیز نہیں کھانی اور نہ ہی کھٹی چیز کا استعمال کرنا ہے کیونکہ یہ ٹیمنگ پیدا کرنے والے اثر کو ختم کر دیتی ہیں یقین کریں اس طرح تیل کا استعمال کرنے سے آپ کے نفس کی ٹیمنگ میں دگنا اضافہ ہو جائے گا بیوی کے اندر ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا تیل اپنے نفس پر بھی لگا لیں اس طرح آپ کو ہم بستری کرتے وقت بہت زیادہ لذت حاصل ہوگی جس سے آپ کی بیوی ہمیشہ خوش اور مطمئن رہے گی نمبر دو ٹیمنگ برہانے کا بہترین نسخہ اگر بیوی کے ساتھ بستر میں گھنٹوں گزارنا چاہتے ہو تو یہ نسخہ ضرور استعمال کرو یہ نسخہ اپنے رات کو سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے اور پھر سو جانا ہے اس کے بعد آپ نے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنی ہے اس وقت آپ کے نفس میں اتنی زیادہ سختی اور جوش آ جائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے اس کے علاوہ اس نسخے کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ کو رات میں نیند نہیں آتی اور آپ عدویات کے استعمال کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں تو کیلے اور دارچینی سے بنا یہ والا نسخہ ازما کر دیکھیں آپ کو پھر سکون نیند بھی آئے گی اور آپ کی سیکس ٹیمنگ میں بھی اضافہ ہوگا نسخہ نوٹ کریں سب سے پہلے آپ نے ایک درمیانے سائز کا کیلہ اور آدھی چمچ دارچینی اور ایک بڑا چمچ شہد کا لے لینا ہے پھر آپ نے ایک کپ پانی یا دودھ کا لے لینا ہے اور دودھ میں ان تمام چیزوں کو پیس کر ڈال دینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اس دودھ کو رات کو سونے سے پہلے پی لینا ہے یقین کریں کہ اس نسخے کے استعمال سے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے مزید ایسی معلوماتی دیسی علاج اور دیسی نسخوں والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں شکریہ